ریلیشنشپ بیٹوین ریڈینز اینڈ ڈگریز میئرمنٹ کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں دیکھیں جیسے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سرکل اور جب ہم رے کے حوالے سے بات کرتے ہیں فرص کریں یہ ایک ہمارے پاس رے ہے جس کا یہ ہمارے پاس جس سٹارٹنگ پوائنٹ تھا سینٹر آف دی سرکل اس کا کیا جی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس میں جو ہم نے روٹیشن پروڈیوز کیا انٹی کلاک وائز یہ اس طرح سے روٹیٹ ہوتی ہوئی یہاں سے روٹیٹ ہوتی ہوئی اس نے کمپلیٹ ایک سرکل جو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا یعنی ایک پورا ون روٹیشن جس کو میں کہہ سکتا ہوں ون روٹیشن جو یہاں پر آ کر اس نے کیا کیا جی کمپلیٹ کر لیا تو اب میں یہ کہیں اب میں یوں کہوں گا کہ اب جو یہ جو کمپلیٹ روٹیشن ہے یہ کتنے ڈگریز کو میئر کرے گی اگر میں یہاں پر اس طرح سے ایک ایک رے ڈراؤ کر دوں جو کہ بلکل اس کے اپوزیٹ رے ہو جس کا ورٹیکس یہی کومن ورٹیکس ہو لیکن اس کی ڈائریکشن اس کے بلکل اپوزیٹ ہو تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو اینگل بن رہا ہے یہ ون ایٹی ڈگری بن رہا ہے یعنی ایک سٹریٹ اینگل بن رہا ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ون ایٹی ڈگری کا ہوتا ہے اور اس طرح یہ بھی ہمارے پاس سٹریٹ اینگل بن رہا ہے جو کہ ون ایٹی ڈگری کا ہوتا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں اس کا مطلب کہ جب ایک سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے یا ایک ون روٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی تو کتنے ڈگری جو ہے وہ اینگل کور کیا ہوا ہوگا جی ہم نے اس میں ون ایٹی اور ون ایٹی کو ایڈ کر لیں یہ بنتا ہے جی تری ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی ڈگری یہ بات ہمیں یہاں سے معلوم ہوئی اور اب ہم اگر ریڈین میئرمنٹ کے حوالے سے بات کریں جیسے میں نے کہا کہ یہ سرکل جس کا ریڈیس چلیں یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی سرکل کا پوائنٹ اے ہے اور جو سنٹر ہے اس سے لے کر اے تک کا ڈسٹنس یہ آر ہے اب ہم نے چونکہ اس میں جو روٹیشن پروڈیوس کی وہ واپس اسی جگہ پر آگی جہاں سے کہ ہم نے سٹارٹ لیا تھا یعنی یہاں پر جو آرک ہے جو آرک بنی وہ کمپلیٹ ایک سرکل بن گئی ہے میں یوں کہوں گا کہ ایک سرکل ہی چونکہ پارٹ آف سرکل جو ہوتا ہے وہ آرک کہلاتی ہے سرکل خود بھی ایک آرک ہی ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ یہاں پر جو آرک جو اس رے نے کور کیا وہ ایک سرکل کمپلیٹ سرکل کور کیا اور جو پیرمیٹر آف دا سرکل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی سرکم فرینس تو یہ جو پیرمیٹر اس میں ہمارے پاس ہے وہ بیسیکلی جی سرکم فرینس ہے اور سرکم فرینس جو ہوتا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹو پائے آرک ایک پل ہوتا ہے تو یہاں پر پھر اگر ہم ریشو لیں اینگل کی اگر ریڈین میئر کے حالے سے میں نے بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر ہم آرک کو اس کی ریشو اگر جو ہے وہ ریڈیس سے لیں یا اس ری کی لینس سے لے لیں چونکہ اس میں ری کی لینس میں نے جو اس میں اس کا ایک پوائنٹ سلیک کیا تھا اے پوائنٹ تک تو میں نے او سے لے کر اے تک ڈسٹنس کی بات کی تو یہ جو ہمارے پر ریشو بن رہی ہے سرکم فرینس ہے جی ٹو پائے آر اور ریڈینس ہے آر 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 سے کینسل ہو جائے گا تو یہ ریشو جو ہمارے پاس آئے گی اس کی ویلیو آ رہی ہے جی ٹو پائے یعنی اس میں ہم یوں کہیں گے کہ اس وقت جو اینگل بن رہا ہے وہ ٹو پائے ریڈینس بن رہا ہے تو پھر ہم نے دونوں اینگل یعنی دونوں سکیلز کے والے سے دیکھا کہ اگر ہم ڈگری میں اس کو میئر کر رہے ہیں تو یہ ہمارا اینگل بن رہا ہے جی ٹری ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی ڈگری اور اگر میں ریڈین میں اس کو میئر کر رہا ہوں تو یہ بن رہا ہے میرے پاس ٹو پائے ریڈین اینگل سیم ہے تو ہم ان دونوں ایکوئینس کو جو ہے وہ آپس میں کیا کر سکتے ہیں جی کمپیر کر سکتے ہیں ایک ہی اینگل کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ چلیں یہ ایکوئین ون اور اسے میں کہتا ہوں اگر یہ ایکوئین ٹو ہے تو ہمارے پاس اون کمپیرنگ یہاں لکھ بھی دیتے ہیں جی کمپیر جب ہم نے کیا چلیں جی سپیلنگ تھوڑے سے کرتے ہیں جی اس کو بہتر کمپیرنگ ایکوئین ون اینڈ ٹو تو ہمارے پاس یہ ریزلٹ آیا کہ 360 ڈگری جو ہیں یہ ایک پل ٹو ہوتے ہیں جی کس کے ٹو پائی ریڈینس کے اب یہ وہ ریلیشن ہے جو کہ پھر ہم اگر ریڈینس کو ڈگری میں دیکھنا چاہیں اور ڈگری کو ریڈین میں تو پھر ہم اسی کی مدد سے جو آگے چلیں گے اب اس بات کو میں ایک دفعہ دوبارہ یہاں پہ دھورا رہا ہوں جی کہ 360 ڈگری ہم نے دیکھا کہ یہ ایک پل ہے جی ٹو پائی ریڈینس کے جس کو شارٹ فارم میں آر ڈی اور ساتھ ایس لکھ دیں گے اب اگر میں حصہ سے کروں کہ میں بہت سائیڈ پہ 360 سے نمبر یعنی 360 ایک نمبر ہے ہمارے پاس اس سے اگر میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں اور 360 ڈگری کو میں یوں لکھ دیتا ہوں کہ 1 ڈگری انٹو 360 یہ ہمارے پاس 360 ہی بنے گا 360 ڈگری ہی بن جائے گا جبکہ یہ ڈیوائیڈ بائی 360 اور یہاں پر اگر 2 کے ٹیبل سے اس کو کینسل کریں تو 1s are 2 and 2 1s are 2 2 8s are 16 اور 2 0s are 0 انہیں 180 بن جاتا پائی بائی 180 ریڈینس یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں جبکہ یہاں پر 360 360 سے کینسل ہو تو یوں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو 1 ڈگری ہوتی ہے یہ equal to ہوتی ہے پائی بائی 180 ریڈینس کے ٹھیک اور پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پائی کی وہ value جو کہ approximate value ہم use کرتے ہیں پائی ایک irrational number ہے ہم کہتے ہیں اس کی approximate value ہوتی جی 3.1416 اور اگر میں اس کو approximate کروں گا تو پھر میں یہاں پر بھی approximate کا ایک سمبل لگاؤں گا یہاں پر میں لکھوں گا 3.1416 divided by 180 ڈگری sorry 180 ایک نمبر ہے اور radians اور اب اگر میں اس calculator کی مدد سے اس کو divide کرتا ہوں اس نمبر کو تو میرے پاس جو جواب آتا ہے 1 ڈگری approximate جو اس کا جواب آتا ہے وہ آتا ہے جی 0.0175 radians جو کہ اگر ہم یاد کر لیں تو ہمارے objective کے حوالے سے یہ بہت important result ہے اسی طرح یہ تو میں نے کہا کہ 1 ڈگری کے حوالے سے ہم نے بات کر لی اب اگر فرس کریں چلیں میں اس relation کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اگر ہمیں کہا جائے کہ 36 ڈگری ہے ہمارے پاس یا چلیں 15 ڈگری ہے ہم سے کوئی کہتا جی 15 ڈگری ہے اس کو بتاؤ اس کی ریڈین میئر کیا ہوگی ٹھیک ہے یہ ہم نے بتانی ہے اور 1 ڈگری کس کے ایک پل ہے جی پائے بائے 180 ریڈین کے ایک پل ہے یہاں پر ہم ریپلیس کر دیں گے پائے اوور یعنی 1 ڈگری کی جگہ پائے اوور 180 انٹو 15 اور اب یہ جواب جو ہمارا آئے گا وہ ریڈین میں ہے آپ دیکھیں 15 کے ٹیبل سے اگر 180 کو دیوائیڈ کر دیا جائے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کی ویلیو 12 آتی ہے یعنی 12 کو 15 سے ملٹیپلائی کریں تو 180 پائے بائے 12 جو ہے یہ ویلیو ہمارے پاس ریڈین میں آگئی ہے تو 15 ڈگری کتنے ریڈین کے ایک پل ہوگا وہ ہم نے یہاں سے دیکھ لیا اور پائے کی اپروکسیمیٹ ویلیو یوز کریں جیسے میں نے یہاں پہ 3.1416 دیکھی ہے تو پھر ہم اسے اپروکسیمیٹ جو آپ دیں گے جو آپ کلکولیٹر سے بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اگر 1 ریڈین جو ہے وہ کتنے ڈگری کے ایک وال ہے آپ ذرا 1 ریڈین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے ڈگری کے ایک وال ہے یہاں پہ میں سمیٹرک پراپرٹی اپلائے کروں گا میں لکھوں گا 2 پائے ریڈین جو ہیں وہ ایک وال ٹو ہیں کس کے 360 ڈگری کے اب اگر میں 2 سے جو کہ ایک سمپل نمبر ہے 2 سے بلکہ 2 پائے سے 2 پائے سے اگر میں بہت سائٹ پر ڈیوائیڈ کر لوں چونکہ مجھے یہاں پر 1 ریڈین چاہیے 2 پائے 2 پائے سے کینسل ہو جائے 1 ریڈین ادھر آجے گا ایک پر 2 آجے گا یہاں پر اگر 2 کو cancel کریں 2 1 2 اور 182 360 ہوتے تو ہم یوں کہیں کہ پھر ہمارے پاس 1 ریڈین جو ہے 180 degree over پائے کے یعنی پھر اس کا جو question ہے یا اس کی approximate value کی حالے سے بات کر لیتے ہیں اگر کوئی کہ اس کی approximate value کیا ہوگی numbers میں تو ہم یوں کہیں گے پھر 180 degree over پائے پائے جو ہمارے پاس ہے پائے کی value کتنی تھی 3.14 16 تھی جس کو پھر یہاں پہ مجھے کیا کرنا پڑے گا جی approximate کا символ لگانا پڑے گا اور اگر میں اب اس کو یوں لکھتا ہوں 1 radiance is equal to 180 divided by 3.14 16 into 1 degree تو یہ جو بھی answer آئے گا اس کو 1 degree سے multiply کریں گے تو یہ degrees میں آج گا لیکن یہاں پہ символ کے آئے گا اپرو approximate کا آئے گا تو یہ ہمارے پاس 1 radiance کی value آرہی ہے 1 radiance sorry میں ریڈین ہی لکھوں گا simple s نہیں آئے 1 radiance اس کو 180 کو divide کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ جواب approximate 57.29 یعنی اس کو ہم round off اگر نہ کریں یا کچھ after 6 decimal place یہ ہمارے پاس approximate value آجاتی ہے یہ بھی ایک objective ہے جو کہ آپ اس کو بھی اگر یاد رکھیں تو یہ ہمارے کام آتا ہے اب اگر ہم سے یوں کہا جائے کہ بتاؤ کہ 2 pi by 3 radiance یہ کتنے degrees کے ایک پل ہوگا تو ہم اس کو قصہ سے لکھیں گے 2 pi by 3 into 1 radiance اور 2 pi by 3 اسی طرح رہے گا 1 radiance پل ہے تو ہم کیا لکھیں کہ 180 degree over pi 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 سے cancel ہو جائے گا 60 زار 62 زار 120 degree تو یہ اس سے ہمارے پر degree میں جواب آ جائے گا